ربی اللہ اول کا مہینہ آیا گھروں پہ جھنڈیاں لگ گئیں بائیکوں کے اوپر گاریوں کے اوپر ہم نے اسٹیکر لگا دیئے جھنڈے لگا دیئے صاحب ہمیں رسول سے بڑی محبت ہے ہماری زندگی میں رسول کہاں ہے ہمارے کردار میں رسول کہاں ہے ہمارے کرکٹر میں رسول کہاں ہے میرے نوجوان بھائیوں میری ماں اور بہنوں ذرا اس نبی کی صیرت کو اٹھا کے دیکھو اس نبی میں زندگی کیسے گزائے سلام اس پر کے جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کے ٹوٹا بوریا جس کا بھی چھونا تھا سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا سلام اس پر جو فرشے کھاک پر جاڑے میں سوتا تھا الحمدللہ نحبدوه ونستعینوه ونستغفروه ونعوض باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضللہ ومن یضلل فلاہ دیلہ وعشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ وعشہدو ان محمدًا عبده ورسوله یا ایہا الَّذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ یا اَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ضُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهَ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَتَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَتَةٍ بِدَع وَكُلَّ بِدَعْتٍ زَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي النَّارِ اعوذ باللہ من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَقَالَ تَعْلَى فِي مَقَامٍ آخر اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدَى محترم علماء کرام بزرگو اور دوستو نوجوان ساتھیو ماں اور بہنو پیارے بچو دولت پور سملی بیٹا میں آج کا یہ پروگرام جو مغرب کی نماز کے بعد سے شروع ہوا اور بڑے اہم خطابات آپ نے مختلف علماء کے سماعت فرمائے مجھ سے پہلے ابھی نیپال کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے شیخ عظیم الدین رزوی حفظ اللہ نے ایک مدلل خطاب آپ کے سامنے پیش کیا اتباع سنت کے حوالے سے ان سے پہلے ہماری جماعت کے بزرگ عالم دین شیخ خرشید عالم مدنی حفظ اللہ کا خطاب بھی آپ نے سماعت کیا اور اب اس سلسلے کی آخری کڑی کے طور پر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اس وقت امت کن حالات سے دو چار ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص اس بات کو محسوس بھی کرتا ہے اور جانتا ہے پوری دنیا میں ملت اسلامیہ کی کیا حالت ہے اور پھر ہمارے ملک میں امت مسلمہ کو کس کس موڑ پر اور کن کن چیلنجز کا سامنا ہے وہ بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ان حالات میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہماری کیا ذمہ داری ہے موجودہ حالات میں ہم کیا کریں ہمارا نوجوان کیا کریں اس کی کیا رسپانسبلیٹی ہے اس کی کیا ذمہ داری ہے اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے میں چاہتا ہوں کہ اس پر کچھ روشنی آج کے خطاب میں ڈالوں ہمارے بھائیوں نے یہ شامیانہ لگایا ہے بارش کے خطرے کے مدے نظر لیکن بارش تو نہیں ہوئی لیکن اس شامیانے کی وجہ سے مقررین کے لئے مسئلہ بہت ہو گیا موسم بہت یہاں گرمی جو ہے وہ حد سے زیادہ ہو گیا بہرحال بڑی محنتوں سے بڑی مشقتوں سے ہمارے نوجوانوں نے آج کی یہ مجلس سجائی ہے دعا کیجئے اللہ ان کی اس محنت کو قبول فرمائے اور جتنے ہمارے بھائی بہن ہماری ماں بہنیں ہمارے مرد حضرات یہاں آئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اتا فرمائے آمین میرے بھائیو قرآن مجید کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ حدید کی ایک آیت کریمہ میں نے پڑھی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے اور آپ سے کوسچن کیا ہے ایک سوال کیا ہے اے ایمان والو کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا ذکر سن کر کے تمہارے دل پگھل جائیں تمہارے دل ڈر جائیں تمہارے دل جھک جائیں تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر کب پیدا ہوگا یہ اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے سوال کر رہا ہے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے اللہ کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں لیکن تمہارے دل کی سکتی میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے تمہارا دل ویسے ہی کٹھوڑ ہے سکت ہے تو کب تمہارا دل نرم ہوگا کب تمہارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا قرآن کریم کی اس آیت کو سامنے رکھئے اور پوری دنیا میں امت کے جو حالات ہیں ذرا اپنے ذہن میں ان حالات کا ایک سرسری سا جائزہ لے لیجئے فلسطین سے لے کر آپ کے ملک کی سرزمین پر روزانہ جو واقعات ہو رہے ہیں جو حالات ہو رہے ہیں سب کو دیکھنے کے بعد اب قرآن کی ذرا اس آیت کو پڑھئے ایمان والو کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم اللہ کا کلام سن کر کے تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے اللہ کا خوف پیدا ہو جائے قرآن کی آیتوں کو سن کر کے تمہارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے تمہارے دل نرم پڑ جائے تمہارے دل جھک جائے میرے بھائیوں ہم اور کن حالات کا انتظار کر رہے ہیں ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں ہمارا نوجوان خوابِ خرگوش کے مزے لیٹ رہا ہے موج مستیوں میں لگا ہوا ہے کوئی شراب کے نشے میں دھت ہے کوئی بیٹھ کر کے جوا کھیل رہا ہے آن لائن یا آف لائن کوئی غیر محرم سے باتیں کر کے لذت حاصل کر رہا ہے کوئی زنا کی اڈوں پر پایا جا رہا ہے کوئی اپنی طاقت کا غلط استعمال کر رہا ہے کوئی سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کے ٹائم پاس کر رہا ہے کیا زندگی کا یہی مقصد ہے میرے بھائی ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں ہماری زندگی کا پرپس کیا ہے ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَئِ اللَّا لِيَعْبُدُونَ اے میرے بندوں میں نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے تمہاری تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے تم اللہ کی توحید کے لئے پیدا کیے گئے ہو ہمیں اللہ نے اپنی توحید کے لئے پیدا کیا ہے ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی توحید پر مرتے دم تک قائم رہنا ہے آج آپ دیکھ لیجئے کتنے مسلمان تو ایسے ہیں وہ توحید کا مطلب ہی نہیں جانتے کھلے عام وہ شرک کر رہے ہیں ان کے ہاتھوں پر ان کی گردنوں پر آپ کو لال کالے پیلے دھاگے مل جائیں گے اور ان دھاگوں کو وہ مشکل کشا بنا کے بیٹھے ہیں کتنی مسلمان عورتیں آپ کو قبروں پر جا کر کے سر چھکاتی ہوئی ملیں گی کتنے مسلمان اللہ کو چھوڑ کر کے اللہ کے کسی نبی کو کسی ولی کو کسی بزر کو کسی پیر کو کسی بابا کو اولاد دینے والا مسئیبت دور کرنے والا بگڑی بنانے والا سمجھتے اور وہی مسلمان جو اللہ کا درجہ کسی اور کو دیتا ہے جب نماز میں آتا ہے اللہ کے سامنے کہتا ہے ایہا کا نعبد و ایہا کا نستہین اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں کتنی بڑی قداری ہے کتنی بڑی نمک حرامی ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کی دھرتی پر رہنے والا اللہ کی آکسیجن میں ساس لینے والا اللہ کی روزی کھانے والا اللہ کے ٹکڑوں پر پلنے والا اللہ کی دی گئی روزی روٹی پر جینے والا اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے مرے والا ہر مسلمان کو اپنی زندگی کا مقصد بھی نہیں مالو ہماری زندگی کا مقصد توحید ہے توحید ہم اللہ کی توحید پر چلنے کے لئے پیدا کیے گئے ہیں اے نبی آپ کہہ دیجئے میری زندگی کا مقصد میری زندگی میرا مرنہ میری نماز میری قرمانی سب اللہ کے لئے مسلمان اللہ کو رازی کرنے کے لئے دنیا میں آیا ہے مسلمان اس اوٹ کی طرح ہے جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو مسلمان آزاد نہیں ہے جو چاہے جہاں جی چاہے مو مار لے جو جی چاہے کھا لے جہاں جی چاہے چلا جائے مسلمان اللہ کے قانون کا پابند ہے میرے بارے میرے نوجوان ساتھیوں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم میں سے اکثر نوجوانوں کو اپنی زندگی کا مقصد ہی نہیں مالو انہوں نے زندگی کا مقصد کیا بنایا ہے گلچھرے اڑانا عیش کرنا موج مستی کرنا انجوائے کرنا ہوتل بازی شو بازی فیشن بازی یہ ہمارے نوجوان لڑکیوں کا مقصد بنا ہوگا ہے کسی شہر پٹنا میں آپ چلے جائیے بڑے بڑے کھانے کے ہوتل ہیں وہاں مسلمان نوجوان مردوں اور عورتوں کی کسرت آپ کو مل جائے گی بڑے بڑے شاپنگ مال ہیں تھیئٹرز ہیں سینیما ہال ہیں مسلمان نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی آپ کو بھیڑ مل جائے ہماری زندگی کا ایک چیز مقصد ہے کھاؤ کماؤ انجوائے کرو اگر یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے تو پھر ہمارے بیچ میں اور ایک کافر اور مشرق کے بیچ میں کیا فرق ہے اللہ قرآن کے چودہ میں پارے کی پہلی آیت میں فرماتا ہے رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُ كَانُوا مُسْلِمِينَ ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے جب کافر یہ تمنا کرے گا کہ کاش میں مسلمان ہوتا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کافر یہ تمنا کرے گا کہ کاش میں مسلمان ہوتا اے نبی ان کافروں کو کھانے دو پینے دو موجمستی کرنے دو ان کو لمبے لمبے پلان بنانے دو ان کو آخرت میں اپنا انجام معلوم ہوگا مسلمان اس دنیا میں رہ کر کے اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی پلان ہی کرتا ہے ہمارے نبی نے کیسی زندگی گزاری ہے میرے بھائی ربی اللہ اول کا مہینہ آیا گھروں پہ جھنڈیاں لگ گئیں بھائیکوں کے اوپر گاریوں کے اوپر ہم نے اسٹیکر لگا دیئے جھنڈے لگا دیئے صاحب ہمیں رسول سے بڑی محبت ہے ہماری زندگی میں رسول کہاں ہے ہمارے کردار میں رسول کہاں ہے ہمارے کرکٹر میں رسول کہاں ہے میرے نوجوان بھائیوں میری ماں اور بہنوں ذرا اس نبی کی صیرت کو اٹھا کے دیکھو اس نبی نے زندگی کیسی گزاری وہ نبی اگر چاہتے دنیا کا ڈھیر لگا سکتے تھے دولت کا ڈھیر لگا سکتے تھے سونے چاندی سے اپنے گھر والوں کو بھر سکتے تھے مگر اللہ اکبر اس نبی نے بڑی سمپل لائف گزاری ہے بڑی سادہ زندگی گزاری ہے اور شاعر کہتا ہے سلام اس پر کے جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کے ٹوٹا بوریا جس کا بھی چھونا تھا سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا سلام اس پر جو فرشے خاک پر جانے میں سوتا تھا وہ نبی اپنی امت کے لیے راتوں کو رویا کرتے تھے میرے بھائی اس نبی نے کبھی بھی دنیا سے دل نہیں لگایا اس نبی نے اپنے گھر میں سونے اور چاندی کو اکٹھا نہیں کیا بڑی ہی سادہ اور بڑی ہی سمپل زندگی اس نبی نے گزاری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول سے ملنے کے لیے آئے نبی کے کمرے پر انہوں نے ایک نظر ڈالی نبی کے حجرے پر انہوں نے ایک نظر ڈالی نبی کا کمرہ ہے ایک معمولی سی چٹائی بچھی ہے کنارے تھوڑی سی جو رکھی ہے ایک لکڑی کا پیالہ ہے ایک چمڑے کا تھیلہ ہے یہ نبی کی کل کائنات ہے نبی کے کمرے کا فرنیچر ہے یہ عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آگئے اے اللہ کے نبی قیسر و کسرہ ایران کا بادشاہ اور روم کا بادشاہ اپنے محلوں میں آرام سے رہتے ہیں آرام دے گدے پر سوتے ہیں آرام دے بسٹروں پر سوتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ اتنی معمولی اور سادہ زندگی کیوں بسر کرتے ہیں اے اللہ کے نبی ہم آپ کی ایسی زندگی کو نہیں دیکھ سکتے حضرت عمر فاروق رو رہے ہیں اور اللہ کے نبی حضرت عمر کو تسلی دیتے ہیں اما ترزہ ان تکون لہم الدنیا اے عمر کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ قیسر و کسرہ کو دنیا کی دولت مل جائے اور تیرے نبی کو اللہ تعالی آخرت کی نعمتوں سے نواز دے نبی نے آخرت کو ترجی دی ہے میرے باید ہم اور آپ جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں امام صاحب پہلی رکعت میں سور عالی پڑھاتے ہیں اور ہم بار بار جمعہ کی نماز میں سور عالی کی آیت پڑھتے ہیں سنتے ہیں بل تو تیرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وعبقا میرے بندوں تم دنیا کی زندگی کو ترجی دیتے ہو دنیا کی زندگی کو اوپر رکھتے ہو جبکہ آخرت کی زندگی زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے ہمارے پیارے نبی نے ہمیشہ آخرت کو ترجی دی میرے بھائی ہمارے نوجوان ساتھی اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانے زندگی کا مقصد صرف کھانا کمانا انجوائے کرنا نہیں ہے دنیا کناو میرے بھائی میں یہ بھی نہیں کہتا ہمارے نوجوان بیکار بیٹھا رہے ہمارے نوجوان دوسروں سے بھیک مانگے ہمارے نوجوان کمزور رہے نہیں سٹرانگ بنو مضبوط بنو فائننشیلی بھی مضبوط بنو پیسہ کماؤ جائز حد میں رہ کر کے جائز طریقے سے مگر پیسے کو سب کچھ مت سمجھو دنیا کو سب کچھ مت سمجھو دولت کو سب کچھ مت سمجھو اس دنیا کی دولت کے ذریعے بھی تم آخرت کی تیاری کرو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قارون کا واقعہ ویال کیا قارون بہت پیسے والا تھا اتنا پیسہ تھا اس کے پاس کیا اللہ کہتا ہے وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْقُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاطِحَهُ لَتَنُو بِالْعُصْبَى ہم نے قارون کو اتنی دولت دیتنے خزانے دیئے کہ اس کے خزانوں کی چابیوں کو بڑے بڑے پہلوان بڑی مشکل سے اٹھاتے تھے اتنی دولت تھی قارون قارون کی قوم کے کچھ ایمان والے کچھ سمجھدار لوگوں نے قارون کو نصیت کی تھی اور کیا کہا تھا وَبْتَقِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّالَ الْآخِرَى اے قارون اللہ نے تجھ کو جو دولت دیئے اس دولت کے ذریعے تو آخرت کی تیاری کر وَلَا تَنْسَ نَصِيبَ اگا مِنَتْ دُنیا اور دنیا میں جو تیرا حق ہے جو تیرا حصہ ہے تو اس کو بھی مت بھول تو دنیا میں بھی اپنا حق جو تجھے حق ملا ہے اس حق کو تُو ادا کر اور آخرت کی تیاری کر تو پیسہ کمانا بُرا نہیں ہے میرے بھائیوں لیکن پیسے کو دنیا کو دولت کو سب کچھ سمجھ لینا یہ مسئلہ ہے اور آج یہ چیز ہمارے نوجوانوں کو برباد کر اور آگے بڑھئے ایک اور چیز اپنے نوجوانوں کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں ان کے پاس ٹائم بہت ہے پیس بک پر لگ گئے تو لگ گئے اسٹاگرام پر لگ گئے تو لگ گئے اسٹاگرام کی ایک ریل دیکھی اسٹاگرام کو بھی پتا ہے کہ ان حضرت کو کیا پسند رہے آپ گندی والی ویڈیو دیکھیں گے اسٹاگرام گندی والی ویڈیو آپ کو ریکمینٹ کرے گا آپ تقریریں سنیں گے اسٹاگرام تقریریں آپ کو ریکمینٹ کرے گا آپ قرآن کی تلاوہ سنیں گے اسٹاگرام آپ کو تلاوہ تیری کمینٹ کرے گا ہم لوگ بولتے ہیں نا کہ یوٹیوب پر ایڈ آتا ہے یوٹیوب پر گندے گندے ایڈ آتے ہیں کبھی غور کیجئے گا یوٹیوب کے اوپر یا سوشل میڈیا پر جو ایڈ آتا ہے وہ آپ کی باتوں کو سن کر کے اور آپ کی پسند کے حساب سے آتا ہے بلکہ ہمارے ایک دوست کہنے لگے کہ موبائل کے اندر جب نیٹ آن رہتا ہے تو ہم جو بات چیت کرتے ہیں موبائل اس کو بھی سنتا ہے آپ بار بار اگر کسی بات کو بولیں گے آپ غور کیجئے گا فیس بک پر یوٹیوب پر اس کا ایڈ آنے لگے گا تو آپ یہ مت سمجھئے اسٹاگرام پر اگر آپ گندی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں آپ کا ذوق اور آپ کی پسند اور آپ لائک کر رہے ہیں ایسی چیزوں کو اس لیے اسٹاگرام آپ کو دکھا رہا ہے اور ہمارا نوجوان ایسی چیزوں کو دیکھ رہا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کر ستر سال کے بزرگوں تک کا یہ مسئلہ ہو گیا اس سوشل میڈیا نے آج سب کو بے حیاء بنا دیا میرے بھائی اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں الحیاء من الایمان حیاء ایمان کا خصہ ہے اگر انسان کے اندر سے حیاء نکل گئی انسان بے حیاء ہو گیا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَسْنَا مَا شِیْتَا جب انسان بے حیاء ہو جائے تو کچھ بھی کر سکتا ہے آج اس سوشل میڈیا نے ہمارے نوجوانوں کو بے حیاء بنا دیا آج آپ بڑے بڑے شہروں میں چلے جائیں آپ پٹنا بہت قریب آپ پٹنا شہر میں چلے جائیں میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کوئی سٹوری نہیں ہے کوئی کہانی نہیں ہے جاؤ آپ پٹنا کے بڑے بڑے مارکٹوں اور بازاروں میں جا کر کہ آپ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں کتنی مسلمان لڑکیاں گھر سے نقاب میں نکلی ہیں گھر سے مکمل پردے میں نکلی ہیں ہاتھوں میں دستانہ بھی ہے پیروں میں کالا موزہ بھی ہے سر سے پیر تک مکمل نقاب اور پردے میں ہیں اور بائیک پر جا رہی ہے کسی لڑکے کے ساتھ اور لڑکے کے ہاتھ کا کلاوہ اور لڑکے کے ہاتھ کا کڑا یہ بتا رہا ہے لڑکا مسلم نہیں ہے یعنی بدکاری بھی ہو رہی ہے زناکاری بھی ہو رہی ہے اور ایک تو کریلہ اور اوپر سے نیم چڑھا یہ ہے کہ مشرق اور کافر کے ساتھ یہ گندہ کام ہو رہا ہے اور یہ کوئی بناوٹی بات نہیں میں اپنی آنکھوں سے آج بنارس سے پٹنا تک مارکٹوں اور بازاروں میں یہ منظر مجھے دکھتا ہے میرے بھائی میں نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ بھائی یہ دیکھ کر کے بڑا افسوس ہوتا ہے تو انہوں نے کہا مولانا زیادہ افسوس نہ کیجئے یہ لڑکیاں یہ لڑکے ٹائم پاس کر رہے ہیں اب یہ ٹائم پاس کرنے میں اپنی جوانی اپنا اپنی عزت اپنی اپنا وقار اپنی آبرو وہ سب بیش سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو ناجائد اور حرام ہیں اور اس کو نام دیں گے کہ ہم ساتھ ٹائم پاس کر رہے تھے میرے نوجوان ساتھیوں اللہ کے واسطے اللہ تعالی نے اگر آپ کو جوانی دی ہے اگر اللہ تعالی نے آپ کو طاقت دی ہے اس طاقت اور اس جوانی کا مسیوس نہ کرو اللہ تعالی نے اگر آپ کے جسم کو اس لائق بنایا ہے کہ اس جسم کا آپ صحیح استعمال کر سکتے ہیں اس جسم کا غلط استعمال نہ کرو میں اپنی تنام مسلمان بہنوں سے کہنا چاہوں گا اللہ تعالی نے آپ کے لئے حرام کر دیا ہے آپ کے جسم کو کسی غیر محرم کے لئے آپ اپنی زندگی میں اپنے ہونے والے شوہر کے ساتھ کبھی بے وفائی نہ کریں کبھی قداری نہ کریں قرآن جب ایمان والوں کی پہچان بتاتا ہے جب مومن مردوں کی پہچان بتاتا ہے مومنہ عورتوں کی پہچان بتاتا ہے قرآن کیا کہتا ہے واللزینہم لفروجہم حافظون میرے کامیاب بندے وہ ہوتے ہیں جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں اپنی آبرو کی حفاظت کرتے ہیں اپنی عزت کو گواتے نہیں ہیں ایک نوجوان میں جانتا ہوں مشکل ہے اس دور میں آسان نہیں ہے ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا دنیا کے بڑے بڑے فتنوں میں شرمگاہ کا فتنہ بھی ایک فتنہ ہے اور ایک ایسے دور میں جب شادی بیہ میں ہم نے دنیا بر کی رسم و رواج کو لات دیا ہے بارات ہماری شادی میں جہز ہماری شادی میں بڑی بڑی رسمیں ہماری شادی میں ایک گریب انسان اگر اپنی لڑکی لڑکی لڑکا کی شادی کرنے کے لئے کھڑا ہوتا ہے اس کے سامنے کھرچوں کے ایک امبار ہوتا ہے ہاں ایک طرف ہم نے نکاح کوئی طرح مشکل بنا دیا اور زناکاری اس قدر آسان ہو گئی کہ آج کوئی شہر ایسا نہیں کوئی قصبہ اور کوئی ٹاؤن ایسا نہیں جو زنا کے اڈوں سے آباد لیا ایک ایسے دور میں جب نکاح کو مشکل کر دیا گیا اور زنا کو آسان کر دیا گیا پھر بھی میرے نوجوان بھائیوں اور بہنوں اس دور میں بھی آپ کو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا ہے اپنی آبرو کی حفاظت کرنا ہے اپنے آپ کو حرام راستوں سے بچانا ہے یہی آپ کے تقوی کا امتحان ہے یہی آپ کے ایمان کا امتحان ہے ایک مومن جو حلال کھاتا ہے جو حلال جانوروں کا گوشت کھاتا ہے اسے سخت پیاس لگی ہے سخت بھوک لگی ہے اس کے سامنے سور کا کہ نوالے ڈال دیے جائیں سور کے گوشت کی بوٹنیاں ڈال دی جائیں مومن مر جانا گوارہ کرے گا مگر ان حرام چیزوں کو اپنے حلق کے نیچے اتارنا پسند نہیں کرے گا تو جس طریقے سے کھانے میں اورنے میں پہنے میں آپ اللہ کے حلال و حرام کا فرق کرتے ہیں میرے بھائیوں اور بہنوں اللہ تعالی نے رشتوں میں بھی حلال اور حرام کا معاملہ رکھا ہے یہ بوائے فرنڈ اور گل فرنڈ کا رشتہ یہ لیو ان ریلیشنشپ کا رشتہ اور یہ آج لڑکے لڑکیوں کا بغیر شادی کے ایک دوسر کے ساتھ گھومنا فرنا یہ حرام رشتے ہیں اور یہ بات یاد رکھو حرام رشتے میں محبت نہیں ہوتی یہ محبت کے دعوے فیسبوک کے ذریعے وارس ایپ کے ذریعے لاکھ کیے جائیں ایک دوسرے کے لیے جان دینے کی بات کی جائیں یہ محبت نہیں ہوتی یہ حوص کی تسکیر ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ اس محبت میں عاشق اپنی محبوب چیز کو پا لیتا ہے تو کبھی چاکو سے گود گود کر کہ اپنی محبوبہ کی ہتھیا کر دیتا ہے کبھی اس کے جسم کے ٹکلے ٹکلے کر دیتا ہے کبھی آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ نکاح کے ذریعے جو محبت ہوتی ہے جو میاں بیوی میں محبت ہوتی ہے وہاں ایسی درندگی پیش کی گئی ہو شاز و نادر کبھی ایسا ہوتا ہے ورنہ عام طور سے جو نکاح کے ذریعے جو میاں بیوی میں محبت ہوتی ہے وہ بڑی پاک ساپ اور بڑی ساف ستری ہوتی ہے تو شرمگا کا فتنہ بھی ہماری نوجوان نسل کو میرے بھائیوں برباد کر رہا ہے اسی لئے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم دو چیزوں کی مجھے گارنٹی دے دو دو چیزوں کی گارنٹی دے دو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں ایک زبان کی گارنٹی دے دو ایک شرمگا کی گارنٹی دے دو زبان کا غلط استعمال نہ کرو اور شرمگا کا غلط استعمال نہ کرو زناکاری سے اپنے آپ کو بچاؤ غیبت سے بچاؤ چغلی سے بچاؤ جھوٹ سے بچاؤ ان دو چیزوں کی تم ذمہ داری لے لو میں جنت کی گارنٹی لیتا ہوں میرے بھائیوں آج ہمارے نوجوان بھائیوں اور بہنوں کا ایک مسئلہ اور بھی ہے اور وہ کیا ہے آج ہمارے نوجوان عبادت سے دور ہیں مسجد سے دور ہیں آج مسجدوں میں آپ چلے جائیے ماشاءاللہ آپ کے اس علاقے میں میں آیا مجھے بڑی خوشی ہوئی میرے بھائیوں نے دکھایا مسجد کو پرانی امارت تھی کمزور امارت تھی اس کو توڑ کر کے منہدیم کر کے نئی مسجد قائم کرنے کے لئے اٹھے ہیں پیسہ نہیں ہیں سرمایہ نہیں ہیں اور بہت ہمت اور محنت کا کام ہے بہت دور میں دھوپنے کا کام ہے ہمارے نوجوانوں نے یہ اس کام کا بیڑا اٹھایا ہے اس میں ایسے نوجوان بھی ہیں جو بیچارے پریشان ہیں ان کے گھروں میں بیماریاں ہیں ان کے گھروں میں مسئلے مسائل ہیں پھر بھی ان مسجدوں کے اس مسجد کے کام سے جڑے ہیں دعا کرو میرے بھائی یہ اللہ کے گھر کا معاملہ ہے اور اللہ اپنے گھر کو بنوانا اور اپنے گھر کا کام کروانا اللہ بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے میری دعا ہے اللہ اس مسجد کی تعمیر کو جل سے جل مکمل کرا دے ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں کو اللہ تعالی مضبوط کر دے اور اس پروگرام کے ذریعے یہاں پٹنا سے بھی اور آس پاس سے بھی لوگ آئے ہیں میں سب کو یہ پیغام دیتا ہوں یہ مسجد موجود ہے اس کی امارت موجود ہے ان بھائیوں کی ہمت کو سلام کیجئے اور آگے بڑھ کے ان کا تعاون کیجئے اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے میں بھائیوں سے اپیل کروں گا یہ مسجد کا کام ہے اللہ کے گھر کا کام ہے اس میں برچڑ کر کے حصہ لیجئے مگر میرے بھائیوں آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہماری اکثریت آج مسجد سے دور ہے ہماری اکثریت کا حال کیا ہے آج مسجدوں سے لوگ دور ہیں کوئی دکان پر بیٹھا ہے کوئی نوکری پہ گیا ہے کوئی اپنے گھر میں فضول کاموں میں لگا ہے ہی آلہ السلام کی آواز آ رہی ہے مگر ہمارا نوجوان نماز پڑھنے کے لئے نہیں جا رہا ہے میں کہتا ہوں اس کاروبار میں کبھی برکت نہیں ہو سکتی جس کاروبار کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیا جائے اس بزنس میں کبھی برکت نہیں ہو سکتی جس بزنس کی وجہ سے انسان اللہ کو بھول جائے یاد رکھو میرے بھائیوں اللہ کے نیک بندوں کی پہچان کیا ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے سورہ نور کے اندر رجال اللہ تلہیہم تجارتوں ولا بیعون ان ذکر اللہ ان ذکر اللہ و اقام السلاة و ایتا الزکا میرے نیک بندے تو وہ ہوتے ہیں میرے متقی بندے تو وہ ہوتے ہیں وہ کاروبار بھی کرتے ہیں وہ لین دین بھی کرتے ہیں وہ دنیا کا کام بھی کرتے ہیں مگر ان کا کاروبار ان کا لین دین ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا ان کو نماز سے غافل نہیں کرتا ان کو زکاة سے غافل نہیں کرتا بزنس اپنی جگہ پہ کام اپنی جگہ پہ اور نماز اپنی جگہ پہ حیاء اللہ صلاح کی آواز آ جائے مسجد کی طرف بھڑو میرے بھائیوں اور یہ سارے کاروبار اور سب چیزیں ان کو کنارے کر دو مسجد میں آؤ اپنے بزنس کی ٹینشن اپنے کاروبار کی ٹینشن سب چھوڑ کے مسجد میں آؤ اور واللہ اگر آپ نے نماز کی پابندی کر لی نوجوانوں کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں اگر آپ نے نماز کی پابندی کر لی آپ محسوس کریں گے زندگی سے بہت ساری پرابلم حل ہو جائیں گے بہت ساری ٹینشن ختم ہو جائے گی بہت سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے بندہ جب اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے میرے بھائی بندہ اپنے رف سے بڑا قریب ہوتا ہے بندہ اپنے رف سے سب سے دادا قریب سجدے میں ہوتا ہے جب بندہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے اللہ سے کمیونیکیٹ کرتا ہے اللہ سے گفتگو کرتا ہے اللہ سے اپنا دخڑا اپنی شکایتیں اپنے زندگی کے مسائل اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے میرے عزیزوں شاعر نے کہا تھا وہ ایک سجدہ اسے تُو گراہ سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات اللہ کے سامنے جھکنے والے بن جاؤ پھر کہیں اور جھکنے کے انشاءاللہ نوبت نہیں آئے گی اور اس نماز کا دوسرا فائدہ آپ کو بتا رہا ہوں نماز کی پابندی کریں گے بہت ساری گندی عادتیں چھوڑ جائیں گے بہت ساری بری عادتیں چھوڑ جائیں گی بے حیائی چھوڑ جائے گی جب انسان نماز کی پابندی کرے گا کوئی گندہ کام کرنے کے پہلے سوچے گا میں فجر کی نماز کیسے پڑھوں گا کوئی گندہ کام کرنے کے پہلے سوچے گا میں اللہ کے سامنے کس مو سے جا کے کھڑا ہوں گا یہ نماز آپ کو بے حیائی سے روکے گی اور یہ میں نہیں کہتا یہ میرے رب کا قرآن کہتا ہے بے شک یہ نماز بے حیائی سے اور برائی سے روکتی ہے اس لئے میرے عزیزوں نماز کے پابند بنو اور نماز سے اتنی محبت پیدا کرو اتنا لگاؤں پیدا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل کر دے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں سات قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا ان سات خوش نصیبوں میں ایک وہ آدمی بھی ہوگا جس کا دل مسجد میں اٹھکا ہو جس کا دل مسجد میں لگا ہو اس خوش نصیب انسان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی گرمی سے بچائے گا قیامت کے دن جب سورج ایک میل کی دوری پر ہوگا اللہ تعالیٰ اس انسان کو گرمی سے بچائے گا میرے عزیزو اور آگے بڑھئے ہمارے نوجوانوں میں ایک اور خرابی پائی جا رہی ہے پیسہ کمانا ہے کرکٹ میچ ہو رہا ہے آئی پیل ہو رہا ہے تو صاحب مائی ڈریم کے ذریعے اور دنیا بر کے یہ جوے کے جو عیب سارے ہیں ان کے ذریعے ہمارا نوجوان پیسہ کمانا چاہتا ہے یاد رکھو میرے بھائی حلال طریقے سے پیسہ کمانے کے ہزاروں راستے ہیں حلال طریقے سے جتنی دولت کمانا ہے کمالو اپنے شہر کے سب سے بڑے کروڑ پتی عرب پتی بن جاؤ دنیا کی عرب پتی بن جاؤ اسلام کو کوئی اوبجیکشن نہیں ہے شریعت کو کوئی اعتراض نہیں ہے صحابہ اکرام میں بڑے بڑے پیسے والے صحابہ بھی تھے حضرت عبد الرحمان بن عوف اتنے پیسے والے صحابہ بھی تھے اتنے بہترین بزنس مین تھے کہتے تھے میں پتھر بھی اٹھاتا ہوں تو اس امید میں اٹھاتا ہوں کہ پتھر کے نیچے مجھے سونا مل جائے گا اتنی برکت دیتی اللہ نے ان کے بزنس میں عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے نام میں غنی لگائے جاتا غنی مطلب رچ رچ مین تھے وہ مالدار تھے اور عثمانِ غنی وہ تھے کہ جب جنگِ طبو کا موقع آیا انہوں نے اپنے خزانوں کا مو کھول دیا جب جب اسلام کو ضرورت پڑی ہے عثمانِ غنی نے اپنی دولت کا مو کھول دیا ہے دولت کمانا برا نہیں ہے دولت کے لئے جوا کا سہارا لینا حرام طریقے سے ٹریڈنگ کرنا حرام چیزوں کی ٹریڈنگ کرنا حرام طریقے کے ایپس کے ذریعے پیسہ کمانا اور پیسہ کمانے کے بعد علماء سے پوچھنا کہ مولی صاحب یہ فلاں ایپ کے ذریعے پیسہ کمانا کیسا ہے پہلے لاکھوں کمان چکے پہلے لاکھوں کمان چکے اب مولی صاحب سے پوچھ رہے ہیں پیسہ کمانا کیسا ہے ارے تقویٰ اگر ہے ایمان اگر ہے بزنس کے بارے میں اگر ڈاؤٹ ہے شک ہے تو پہلے اس بزنس کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے تحقیق کرو اس کام کو شروع کرنے سے پہلے تحقیق کرو کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے اور جب کنفرم ہو جائے کہ حلال ہے تب وہ کام کرو یہ نہیں کہ بزنس کر لیا پیسہ کمان لیا اب اس کے بعد مولی صاحب سے پوچھ رہے ہیں کہ مولی صاحب حلال ہے یا حرام ہے یہی وہ دور ہے جس دور کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں یاتی علن ناس زمانون ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آئے گا لا یوبال المرعو کہ انسان پرواہ نہیں کرے گا من این اخذ المال کہ مال کہاں سے کمار آئے حلال طریقے سے پیسہ کمار آئے یا حرام طریقے سے پیسہ کمار آئے میرے نوجوان ساتھیوں میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں ملک کے حالات ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں ملک میں میڈیا کے ایک تبقہ ایسا ہے جو ہماری چھوٹی چھوٹی گلتیوں کو بہت بڑا بڑا بیان کر کے پیش کرتا ہے جو تل کو تاہب بناتا ہے اور ہم یہ بھی جانتے ہیں مسلمان کوئی کام کرتا ہے اس کو پوری کمیونٹی کے ساتھ جوڑا جاتا ہے پوری قوم کے ساتھ جوڑا جاتا ہے ایک ایسے نازک دور میں ہم سانسے لے رہے ہیں میں اپنے نوجوان بھاگیوں سے یہ کہنا چاہوں گا اور تھوک تھوک کر کے قدم رکھو کوئی ایسا کام کوئی ایسا کام ہرگز نہ کرو جس سے آپ اور آپ کا پورا گھر اور آپ کی پوری کمیونٹی پریشانی میں کھڑی ہو جائے ضروری نہیں ہے کہ ہر بات پر اپنا ریاکشن پیش کیا جائے ضروری نہیں کہ ہر بات پر بیان بازی کی جائے ضروری نہیں کہ ہر بات میں تیش اور غصے میں آیا جائے ہم جانتے ہیں کبھی کبھی ہمارا غصہ اور ہمارا جوش ہمیں مسئیبت میں ڈال دیتا ہے اپنے جوش کو ہوش کے ساتھ قائم رکھیے میرے بھائیو ذمہ دار بنیے ریسپانسیبل بنیے اپنے ہوش کے ساتھ کام کیجئے کوئی ایسا کام مت کیجئے جس سے پوری کمیونٹی کو اپنی بھاری قیمت چکانی پڑے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں المومن القوی خیر واحبوئیل اللہ من المومن الزیب کہ طاقتور مسلمان طاقتور مومن اللہ کو زیادہ پسند ہے کمزور کے مقابلے میں آپ طاقتور بنیے جسم کے اعتبار سے بھی طاقتور بنیے ایمان کے اعتبار سے بھی طاقتور بنیے دین کے اعتبار سے بھی طاقتور بنیے پیسے کے اعتبار سے بھی طاقتور بنیے سوشل اسٹیٹس کے اعتبار سے بھی طاقتور بنیے اسلام آپ کو طاقتور بننے سے نہیں منع کرتا ہے ہاں طاقت کا غلط استعمال کرنے سے اسلام منع کرتا ہے آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آپ کے اسی بہار میں اور ہمارے اتر پردیش میں ہم نے بہت سارے ایسے لوگوں کو ہیرو بنا کے رکھا ہے کہ جو حقیقت میں ہیرو نہیں ہیں جو ظالم ہیں مسلمانوں کی املاک پر غیروں کو چھوڑو مسلمانوں کی املاک پر ناجائز قبضہ کر کے بیٹھے اور ہم نے ایسے لوگوں کو آنکھوں پر بٹھا کے رکھا ہے ہمیں ان کا پاور نظر آتا ہے ان کی طاقت نظر آتی ہے وہ دو چار غریبوں کے کام آگے ہمیں یہ نظر آتا ہے اور لاکھوں غریبوں کے گھر انہوں نے اجارے وہ ہمیں نظر نہیں آتے ہیں یاد رکھو میرے بھائی اسلام کا سیدھا سا فندہ ہے اسلام چاہے اپنوں کا معاملہ ہو اگر کسی قوم سے دشمنی بھی ہے تو دشمنی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ان کے ساتھ نائنصافی کرو دشمن کے ساتھ بھی جشٹس اور دشمن کے ساتھ بھی نیائے اور انصاف سے کام لو یہی اللہ کا حکم ہے یہی تقوی ہے یہی دینداری ہے میرے عزیزوں آج ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے بہت سارے نوجوان طاقت کا غلط استعمال کرتے ہیں اور جرائم کے راستے پر چلے جاتے ہیں ان کی طاقت غلط جگہوں پر یوس ہوتی ہے انصر آخا کا ظالمن و مظلومن اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اپنے بھائی کی مدد کرو اگر وہ ظالم ہے تب بھی مدد کرو اور وہ مظلوم ہے تب بھی مدد کرو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے ظالم کی مدد کیسے کریں پیارے نبی نے فرمایا ظالم کو ظلم کرنے سے روکو ظالم کو منع کرو ظالم کا ہاتھ روک لو ظالم کو ظلم مت کرنے دو تو ہمیں ظلم نہیں کرنا ہے ہمیں ظلم کو روکنا ہے ہمیں ہر ظلم والی طاقت کو روکنا ہے اور اگر اس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک کے قانون کے دائرے میں رہ کر اس ملک کے سنویدان کے دائرے میں رہ کر ہمیں ہر ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہے یہ ایک ناغری کے ناتبی ہمارا کرتب ہے اور اسلام بھی اس بات کی ہمیں تعلیم دیتا ہے میرے بھائیوں میری ماں بہنیں بھی آئی ہیں کچھ ان سے بھی کہنا ہے شاعر نے سو سال پہلے کہا تھا اکبر علیہ آبادی نے سو سال پہلے کہا تھا بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بی بیاں بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بی بیاں اکبر زمین غیرت قومی سے گڑ گیا پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا کہنے لگیں کہ اقل پہ مردوں کے پڑ گیا یاد رکھو جس گھر کی عورتیں بے پردہ ہوتی ہیں اس گھر کے مرد بھی بے پردہ ہوتے ہیں جس گھر میں بیٹی بے پردہ نکلتی ہے اس گھر کا باپ بے پردہ ہوتا ہے جس گھر سے بیوی بے پردہ نکلتی ہے اس گھر کا شوہر بے پردہ ہوتا ہے ایک عورت کے سر سے اگر ایک مسلمان عورت کے سر سے اگر پردہ ہٹا ہے چادر ہٹی ہے نقاب ہٹا ہے اس عورت کا جتنا قصور ہے اتنا ہی قصور اس گھر کے جنس کا اس گھر کے مردوں کا بھی ہے جس گھر کے مردوں سے غیرت چلی جائے جس گھر کے مرد بغیرت ہو جائیں اس گھر کی عورتیں تو بے پردہ ہوں گی میرے بھائیوں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ تین لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن نہ تو اللہ تعالیٰ ان سے بات چیت کرے گا نہ پاک ساپ کرے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا کون تین لو ہوں گے نمبر ایک اپنے ماں باپ کو ستانے والا اپنے ماں باپ کو دکھ دینے والا نمبر دو مردوں کی کاپی کرنے والی عورت مردوں کے جیسی چال ڈھال مردوں کے جیسا کپڑا مردوں کے جیسی ڈریسنگ کرنے والی عورت اور نمبر تین بغیرت مرد بغیرت باپ بغیرت شوہر بغیرت بھائی جس بغیرت کے گھر میں بے حیائی ہو رہی ہو اور اس کو کوئی فرق نہ پڑ رہا اور اپنی مسلمان بہنوں سے کہنا چاہوں گا اس پردے کو اس نقاب کو بوجھ نہ سمجھنا یہ نقاب کوئی بوجھ نہیں ہے یہ آپ کو کوئی پابندیوں میں جکڑنے کے لئے نہیں آیا ہے میں بڑی سمپل سی مثال دیتا ہوں اپنی تقریروں میں کہ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کو اتنا زیادہ پردے میں رکھا جاتا ہے لوہے کی دکان پر آپ چلے جائیں لوہے کا کوئی اوزار لینا ہے لوہے کا کوئی سامان لینا ہے لوہے کی دکان پر آپ کو وہ چیزیں ادھر ادھر بکھری ہوئی ملیں گی لیکن آپ جویلر کہاں چلے جائیں آپ سونار کہاں چلے جائیں اس سے آپ سونے کا کوئی نکلس مانگ لیں سونے کا کوئی ہار مانگ لیں سونے کی کوئی ناک میں پہنے والی قیل مانگ لیں تو سونار اس کو علماری سے نکالتا ہے اس کو ڈبے سے نکالتا ہے اس کو اتنا پہ کر کے کیوں رکھا وہ بڑی قیمتی چیز ہے وہ لوہا نہیں ہے وہ سونا ہے اے مسلمان آرہ تو سونا ہے تو ہیرہ ہے تو ہیرے سے بھی زیادہ قیمتی ہے اور اسلام یہ کہتا ہے کہ تیرے جسم پر سب کی نظر پڑے تیرے شریر کے انگوں کو سارے مرد دیکھیں تیرے بدن کو سارے مرد تاکیں یہ تجھے گوارہ نہیں ہونا چاہیے تیرا جسم کسی کی امانت ہے تیرا شریر کسی کی امانت ہے اس کے اوپر کسی کا حق ہے تو شادی کے پہلے اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے اپنے باپ کے سامنے اپنے بھائی کے سامنے بھی شہرہ تو کھول سکتی ہے ایسا کپڑا تجھے اپنے باپ کے سامنے بھی نہیں پہننا ہے جس سے جسم نظر آتا ہو جس سے عورت کے بدن نظر آتا ہو ایسا کپڑا اپنے بھائی کے سامنے بھی نہیں پہننا ہے ساس کو اپنے داماد کے سامنے بھی نہیں پہننا ہے بہو کو اپنے سسر کے سامنے بھی نہیں پہننا ہے قرآن کیا کہتا ہے اے عورتو اپنی زینت کو ظاہر مت کرو اور یہ بھی یاد رکھو ہمارے ہاں کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جس میں بڑی بے تکلفی ہوتی ہے جی جہاں جی جہاں اور سالی کا رشتہ جی جہاں اور سالی کے بیچ میں حسی مذاق بھی ہو رہا ہے جی جہاں بائیک پر سالی کو بٹھا کے گھما بھی رہا ہے دیور بھابی کو لے کے گھوم رہا ہے یاد رکھو میرے بھائیو جی جہاں سالی ایک دوسرے کے لئے غیر محرم ہے اور دیور بھابی ایک دوسرے کے لئے غیر محرم ہے اور غیر محرم سے عورت کو پردہ کرنا ہے یہ الگ بات ہے ہمارے جوائنٹ فیملی سسٹم ہے عام طور سے دیور بھابی کا پردہ نہیں ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا ہے غلط ہے مگر اگر اتنا ہو رہا ہے کہ چلو جوائنٹ فیملی ہے آمنہ سامنا ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی وہ بھابی جس کے سامنے دیور آ جاتا ہے وہ اپنے آپ کو مینٹین کر کے رکھے ایسا نہیں کہ دیور ہے تو جیسے دوپٹہ کہیں ہیں کپڑا جیسے تہسے ہے اور اس کو کوئی پرواہ نہیں اور دیور کے ساتھ بھونڈے مزاک ہو رہے ہیں ہسی مزاک ہو رہے ہیں یہ اسلام کا کلچر نہیں ہے یہ اسلام کا کلچر نہیں ہے پیارے نبی نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ غیر عورتوں کے پاس نہ جایا کرو صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول دیور کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اے اللہ کے رسول جیجا کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے آپ نے فرمایا الہم والموت دیور اپنی بھابی کے لیے موت ہے دیور اپنی بھابی کے لیے موت ہے کیا مطلب یعنی اس رشتے میں اگر لاپرواہی کی گئی تو معاملہ یہاں تک پہنچے گا کہ بھابی سے وہ کام ہو جائے گا جو بھابی کو موت تک لے کے جاتا ہے یعنی بدکاری اور زناکاری تک لے کے جاتا ہے یہ اتنا بڑا گناہ ہے آج ہمارے یہاں عام بات ہے اور میں ایک بات اکثر کہتا ہوں کہ جس طریقے سے اپنے گھر کی جوان لڑکیوں کو اپنے گاؤں کے محلے کے غیر محرم لڑکوں سے بچاتے ہو ویسے ہی اپنی جوان لڑکیوں کو ان کے کھالا کے لڑکوں سے ان کے ماما کے لڑکوں سے ان کے چاچا کے لڑکوں سے بھی دور رہنے کی تعلیم دو ماما کے لڑکا محرم نہیں ہے کھالا کے لڑکا محرم نہیں ہے چاچا کے لڑکا محرم نہیں ہے ان رشتوں میں شادی ہو سکتی ہے اس لیے جوان لڑکی ہو گئی تو ان سے پردہ کرے گی ان کے سامنے آنے سے پرہیس کرے گی ان سے ہاتھ ملانا ان سے ہنسی مزاگ کرنا ان سے پرائیویٹ چیٹنگ کرنا ان سے اکیلے میں ملاقات کرنا یہ وہ چیزیں ہیں جو سماج کو بربادی تک لے کے جاتی ہیں اور اپنی بہنوں کو ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ اے میری بہنوں آپ کے لئے جنت میں جانا بہت آسان ہے ایک عورت کے لئے جنت میں جانا بہت آسان ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت چار کام کر لے جنت میں چلی جائے گی عورت چار کام کر لے جنتی ہے اِذَا سَلَّتِ الْمَرْأَتُ خَمْسَهَا وَسَامَتْ شَهْرَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا عورت اگر پانچوں ٹائم کی نمازی ہے رمضان کا روزہ رکھتی ہے شادی کے بعد اپنے شہر کی خدمت اور اطاعت کرتی ہے اور اپنی آبرو کی حفاظت کرتی ہے اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے بے حیائی نہیں کرتی بے پردگی نہیں کرتی بدکاری نہیں کرتی اگر یہ چار کام عورت کر لے دخلت من ای ابواب الجنتی شاد ایسی عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں جا سکتی ہے آج بڑے افسوس کی بات ہے جس مسلمان کے گھر میں دولت آ جاتی ہے چار پیسے آ جاتے ہیں اس گھر کا مسلمان مارڈن ہو جاتا ہے مارڈن ہو جاتا ہے اور بڑے فقر سے کہتا ہے صاحب آج میں اپنے بچے کا بڑے منا رہا ہوں آج میں اپنی شادی کی انیورسری منا رہا ہوں میں کہتا ہوں بچے کو کیک کھلانا ہے روز کھلاؤ یہ بڑے ہمارا کلچر نہیں ہے بیوی کو ہوتل میں لے کے جانا ہے کبھی بھی لے کے جاؤ یہ شادی کی سالگرہ منانا یہ ہمارا کلچر نہیں ہے میرے بھائیو اسلام ایک کلچر کا بھی نام ہے اسلام ایک لائفشتائل کا بھی نام ہے دوسروں کے ٹکڑوں کو دیکھ کر اور دوسروں کی ہڈیوں کو دیکھ کر ان کی طرف لپکنا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لَتَتَّبِعُنَّا سُنَنَا مَنْكَانَا قَبْلَكُمْ اے مسلمانوں تم اپنے سے پہلے کے لوگوں کے طریقے پر چلوگے شبرم بے شبرین اگر وہ ایک بالست چلے تو تم بھی ایک بالست چلوگے اگر وہ ایک ہاتھ چلے ہیں تو تم بھی ایک ہاتھ چلوگے حَتَّا لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ زَبِّن یہاں تک کہ تم سے پہلے کے لوگ اگر کسی جانور کے بل میں جائیں گے تو تم اس جانور کے بل میں بھی چلے جاؤگے اندھی تقلید کروگی اپنے سے پہلے کی قوموں پر آج وہ حالات ہم دیکھ رہے ہیں میرے عزیزوں میرے بھائیوں دوسروں کے کلچر پر دوسروں کے کلچر کی طرف مت تاکو اسلام کا جو کلچر ہے وہ ایک آئیڈیل کلچر ہے اسلام جو رہن سہن کا طریقہ بتاتا ہے جو لباس دیتا ہے جو جینے کا طریقہ دیتا ہے یہ اپنے آپ میں ایک نمونہ ہے اس کو اپناو انشاءاللہ آپ کی روشنی دیکھ کر دنیا آپ سے روشنی ادھار لے گی آپ کو دوسروں کے بے حیائی والے کلچر سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور آخری پیغام سنا کے بعد ختم کروں گا کیونکہ موسم کی شدت اور ماحول کی شدت بہت لمبی تقریر کرنے کی اجازت نہیں دے رہی ہے آخری پیغام اپنے نوجوانوں کے نام یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے نوجوان ساتھیوں یہ جوانی آپ کو جو ملی ہے بہت عظیم نعمت ہے بہت عظیم نعمت ہے اور ہم نہیں جانتے یہ جوانی ہم سے کب چھین لی جائے گی کب موت کا فرشتہ آئے گا کون سی بیماری بن کے آئے گا کون سا ایکسیڈنٹ بن کر کے آئے گا کون سی مصیبت بن کر کے موت آئے گی ابھی بنارس کا میں اپنے ایک رشتداری کا واقعہ آپ کو بتاؤں میری ایک چچازاد بہن ہے میرے بڑے اببا کی بیٹی ہے دو بچے تھے ان کے ایک چار سال کا بچہ ایک سولہ سترہ سال کا بچہ دو بچے اور ایک بیٹی دو بیٹے اور ایک بیٹی ہستا کھیلتا پریوار تھا اچانک میرے بہنوئی کی طبیعت خراب ہوئی میری چچیری بہن کا جو شوہر تھا ان کی طبیعت خراب ہوئی ٹریٹمنٹ کرایا گیا ڈاکٹر کے پاس گئے معلوم ہوا کہ کینسر ہو گیا ہے کینسر ہو گیا ہے کینسر کی بیماری اتنی خطرناک بیماری نام سن کر کے یہ آدمی آدھا مر جاتا ہے بیرال علاج کیا گیا بہنوئی صاحب کنٹرول میں آئے ابھی بہنوئی صاحب کا علاج چل ہی رہا تھا کہ ان کا جو بڑا بیٹا تھا سولہ سترہ سال کا جوان بیٹا باپ کی بیماری میں جو سہارہ بنا تھا پورے پریوار کا وہ بچہ بیمار پڑا اور ایسا بیمار پڑا سوک کر کے کانٹا ہو گیا ڈاکٹروں کا ٹریٹمنٹ ہوا معلوم ہوا اس کو ایم ڈی آر ٹی بی ہو گئی ہے ایم ڈی آر ٹی بی ہو گئی میرے اپنے رشتداری کی بات بتا رہا ہوں آپ کو وہ بچہ چالیس دن تک ٹی بی کی ہسپیٹل پہ تڑپتا رہا ماں باپ بیمار ہے ماں بیچاری اکیلی ہے ماں باپ اس بچے کی نگرانی کرتے رہے ماں رات رات بر جاگتی رہی چالیس دن کے بعد بچے کی اچانک طبیعت خراب ہوئی اور بنا رکھتے سب سے بڑے ہسپیٹل میں لے کے جایا گیا بچے نے دم توڑ دیا ایک ماں کا سولہ سترہ سال کا نوجوان بیٹا دم توڑ دیتا ہے ماں اپنے ہوش کھو بیٹھتی ہے بچے کی لاش کر میں آتی ہے ماں ماننے کو تیار نہیں کہ میرا بیٹا دنیا سے چلا گیا کبھی کہتی ہے میرے بچے کو پانی پلا دو کبھی کہتی ہے میرا بچہ سو گیا اس کو اٹھا دو بچے کا جنازہ بھی ہو گیا بچے کو دفن بھی کر دیا گیا ماں کا دماغ اب تک کنٹرول میں نہیں ہے میرے بھائیو کل تک ایک پریوار ہستا کھیلتا پریوار تھا آج اس پریوار میں باپ کینسر کا مریض ہے اور ایک جوان بیٹا اللہ کو پیارا ہو چکا ہے یہ حالات کسی کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں بیماری آپ سے نام پتہ پوچھ کے نہیں آئے گی موت آپ سے نام پتہ پوچھ کے نہیں آئے گی آج اپنی جوانی کا اگر مسیوز کر رہے ہو غلط استعمال کرو یاد رکھو اللہ کیاں ایک ایک گناہ کا حساب دینا پڑے گا اللہ کے ترازو پر کوئی چیز چھپے گی نہیں اللہ قرآن میں کہتا ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ہم قیامت کے دن انصاب کا ترازو رکھیں گے ہم قیامت کے دن انصاب کا ترازو رکھیں گے وَإِنْ قَانَ مِسْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَ لِنْ اَتَيْنَا بِهَا اور ایک رائی کے دانے کے ورابر بھی اگر کوئی چیز ہوگی اللہ کے ترازو پر وہ سامنے آ جائے گی میرے نوجوان بھائیوں اپنی جوانی کمیس یوز نہ کرو اپنی زندگی ایسی گزارو کہ موت آ جائے تو پشتانہ نہ پڑے کہیں ایسا نہ ہو گندی ویڈیو دیکھتے ہوئے موت آ جائے کہیں ایسا نہ ہو کسی لڑکی سے چیٹنگ کرتے ہوئے موت آ جائے کہیں ایسا نہ ہو کوئی حرام کام کرتے ہوئے موت آ جائے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اپنی زندگی کی ہر شام کو آخری شام سمجھو اپنی زندگی کی ہر دن کو آخری دن سمجھو جب کسی میت میں جاؤ کسی جنازے میں جاؤ اور کسی کو قبر میں دفناو تو سوچو دنیا میں پنکے چل رہے ہیں کولر چل رہے ہیں ہم سے گرمی برداشت نہیں ہوتی ہم قبر میں جائیں گے وہاں کے اندھیرے میں کون روشنی کرے گا وہاں باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا وہاں بھائی بھائی کے کام نہیں آئے گا وہاں ماں بچوں کے کام نہیں آئے گی وہاں آپ کا عمل آپ کو روشنی دے گا وہاں آپ کا ایمان آپ کو تھنڈک پہنچائے گا اس قبر میں کبھی کسی میت کو اتارنے کے ٹائم غور کر اسی قبر میں ہم سب کو جانا ہے اور پھر قبر کے بعد قیامت کی ناخرت کا بھی معاملہ پیش ہونا ہے اس لئے میرے بھائیو پیارے نبی کے ایک حدیث سنا کر کے بعد ختم کرتا ہوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس پانچ چیزوں کی قدر کرو پانچ چیزوں کی ویلو کو سمجھو پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے شباب قبل حرمک اپنی جوانی قیمت کو سمجھو اس سے پہلے کہ بڑھا پا جائے آج آپ جوانے کل بڑھا پا آئے گا وہ طاقت نہیں رہے گی وہ جسم کے اندر انرجی نہیں رہے گی دوڑنے کے قابل نہیں رہو گے چلنے کے قابل نہیں رہو گے آج آپ کے گاؤں میں مسجد کا کام چل رہا ہے آپ آرام سے اپنے گھر میں لیٹے ہوئے اللہ کے واسطے یہ موقع بڑے خوش نصیبوں کو ملتا ہے آپ آگے بڑھئے آپ آگے بڑھئے ٹائم تو نکالنا پڑے گا مال تو قربان کرنا پڑے گا وقت تو دینا پڑے گا اور یہ سوچ کے دو کہ یہ کام میرے بچوں کے کام سے بڑا کام ہے میری فیملی کے کام سے بڑا کام ہے میرے اپنے بزنس سے بڑا کام ہے انشاءاللہ اللہ کے گھر کا معاملہ ہے آپ قدم باہر نکالیں گے اللہ قدم قدم پر آپ کی مدد کرے گا میرے بھائیو آج یہ طاقت ہے کل بڑھاپے میں آپ کو نہیں ملے گی اور دوسری چیز وَسِحَتَكَ قَبْلَ سَقْمِكَ اپنی تندرستی کو غنیمت سمجھو بیمار ہونے کے پہلے آج آپ تندرست ہیں ہلدی ہیں کوئی گارنٹی نہیں کل بھی آپ ہلدی رہیں گے کرونا کا دور ہم نے دیکھا ہے آگے کون سا وائرس آئے گا ہم نہیں جانتے کون سی بیماری آئے گی ہم نہیں جانتے آج تندرست ہے اس کو گنیمت سمجھو اور آگے آپ نے فرمایا وَغِنَا كَقَبْلَ فَقْرِكَ اپنی دولت اور اپنے پیسے کی قدر و قیمت کو سمجھو اس کے پہلے کہ تم فقیر ہو جاؤو غریب ہو جاؤو اور وَفَرَاقَ كَقَبْلَ شُغْلِك اپنے ٹائم کی ویلو کو سمجھو اس کے پہلے کہ تم بزی ہو جاؤ وَحَيَا تَقَقَبْلَ مَوْتِك اور اپنی زندگی کی ویلو کو سمجھو اس کے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے یہ چند باتیں اپنے نوجوانوں کی اصلاح کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھی ہے انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا آپ کے اس گاؤں میں آنا جانا رہے گا اور میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے ان تمام بھائیوں کو جو اس گاؤں میں رہتے ہیں اللہ خیر و برکت سے نوازے صحیح عقیدے سے نوازے توحید سے نوازے اپنے پیارے نبی کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفاہ کامل عجل عطا فرمائے جو روزی دوٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاربار میں برکتیں عطا فرمائے جس مسجد کی تعمیر کا بیڑا اس گاؤں کے نوجوانوں نے اٹھایا ہے اللہ اس تعمیر کے کام کو آسان کر دے اللہ ان نوجوانوں کے ہمت اور خوصلے میں مزید اضافہ فرمائے رب العالمین آج کے اس پروگرام کو سجانے رچانے والے اور اس میں اپنا تعاون پیش کرنے والے تمام بھائیوں کے مال میں اہل و آیال میں علم و عمل میں اللہ برکتیں عطا فرمائے اللہ ہماری ماں و بہنوں کو اسلامی زندگی اپنانے کی توفیق اطاف فرمائے اسلامی پردہ اپنانے کی توفیق اطاف فرمائے رب العالمین ہمارے وہ بھائی جو ہمارے منحج کے متعلق ہمارے مسلک کے تعلق سے کسی غلط فہمی کے شکار ہے کسی مسکنسپشن کے شکار ہیں سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر دور ہیں اللہ انہیں ہم سے قریب آنے کی اور کتاب سنت کی دعوت کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ان کو توفیق اطاف فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر قائم رکھے اور ایمان پر ہم سب کا خاتمہ نصیب فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ